سلام علیکم دوست و امیدہ فروافع سے ہوں گے سناب الحشمتی کا یہ ویڈیو بہت زیادہ بائرل ہوا جس میں یہ چیک چیکر ڈھول تاشے کو جائز کہہ رہا ہے اور پہلے ہی محرم سے ڈھول بجانے کے لئے لوگوں کو بھار رہا ہے اور سنیت کو بدنام کر رہا ہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر سنیں مفتی شہزاد عالم صاحب نے کس طرح سے سناب الحشمتی کا ڈھول بجا دیا ویڈیو اچھی لئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا علی قدر کا کتا کہہ رہا ہے فتاوہ عالم دیری دکھانا میرا کام ہے ہمیں پیدا ہونے کے بعد بسم اللہ خانی کے بعد اللہ تعالی نبویہ فتاوہ عزویہ آتوں میں دیا پہلی محرم کو ڈھول بجاؤ گے کتنے مرد کے پوتھ ہیں سب پوچھیں گے کیوں بجاتے ہو تُو کا کوئی خبر نائی ہے ہم تو فتاوہ عزمگیری پڑے ہیں کیونکہ اعلان کے طور پر ڈھول بجانے کی رخصت ہے تُو کا اعلان کرت ہو بابو ہم اعلان کرت ہیں کہ ماما حسین کا مہینہ شروع ہوگا ڈھول بجے گا تیرا ڈھول مرے گا تب ڈھول بجے گا ڈھول بجوانا موت آ جائے تو موت سے پہلے بصیت کر کے جانا بجاؤ ڈھول جب مر جاؤں تو ڈھول بجانا لوگ کہیں کیوں کہنا کہ ان سے کہنا کہ جب ڈھول بجاؤ تو پہلی بار ڈھول بجا کے بتانا کہ اب فلاسام مر گئے ہیں اب ڈھول سے مرنے کا اعلان ہو رہا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد ڈھول بجوانا بولے اب کیا بولے اب حضرت کو غسل دینے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں پھر ڈھول بجوانا اعلان ہے نا بولے اب کیوں ڈھول بجرا ہے بولے اب حضرت کی نمازے جنازہ ہونا ہے بولے اس کے بعد پھر تھوڑ بجوانا بولے اب کیوں بولے اب حضرت کو قبر میں اتارا جانا ہے پھر تھوڑ بجوانا کہنا اب کیوں کب حضرت بالکل اندر چلے گئے ہیں اور قبر بند ہو گئی اب آپ لوگ گھر جا سکتے ہیں کیا دین کو تماشا بنا کے رکھا اس قوم میں دس دن ڈھول بجانا ہم نے کہا ہمیں معلوم ہے تو کہا جا کے بیٹھنے وانا ہے بات سمجھ گئے آلہ حضرت کی آدھی بات بیان کر کے اگر کوئی کتنے ہی بڑے پیر اور ولی کا بیٹا کیوں نہ ہو یاد رکھنا ہم بیٹا نہیں دیکھتے ابے ہم تو وہ لوگ ہیں جب مسجدہ نوی میں جاتے ہیں تو پہلے مسلح کا امام دیکھتے ہیں جب مسجدہ نوی کے اندر ہم جا کے جاک پرطال کر سکتے ہیں تو ہندوستان میں جاک پرطال کیوں نہیں نعرے تقدیر نعرے رسالت مسلح کے آلہ حضرت گوھر کر رہے ہیں اور سلو آلہ حضرت کی اولاد میں بھی ہم چیک کرتے ہیں ہر ایک کو قبول نہیں کرتے آپ کہیں گے آلہ حضرت کی اولاد میں بھی جاک پرطال میں نے کہا ہم نہیں کہتے آلہ حضرت نے یہ نہیں کہا میرا مسلح جو میری اولاد سے ظاہر ہے بلکہ کہا میرا مسلح جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اور جب آلہ حضرت نے کہہ دیا کہ میرا مسلح جو میری کتابوں سے ظاہر ہے تو اگر آلہ حضرت کی کتابوں پر عمل کرنے والا اپنے وقت کا مولانا حامد رضا خان ہوگا تو ہم حامد رضا خان نہیں حجت الاسلام کے نام سے یاد کریں گے اگر عمل کرنے والا مصطفی رضا خان ہوگا تو مفتی آدم کے لقب سے یاد کریں گے اگر عمل کرنے والا ابراہیم رضا خان ہوگا تو مفسر آدم کے لقب سے یاد کریں گے اگر عمل کرنے والا اختر رضا خان ہوگا تو ہم تاج الشریعہ کے لقب سے یاد کریں گے اور اگر عمل کرنے والا حجت رضا خان ہوگا تو قادیہ قادیہ ہندوستان اور قائد ملت کے نام سے یاد کریں گے اور اگر آلہ حضرت کے مسلح پر چلنے والا اپنے وقت کا زیاؤل مصطفیٰ ہوگا تو محدثِ کبیر کے نام سے نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ حضور قائد ملت فیضانِ حضور محدثِ کبیر مسلکِ اعلی حضرت مبدی شہزاد علم صاحب قبلہ اور اگر مسلک پر عمل کرنے والا مولانا حشمت علی لکھ نبی سمبہ پیلی بھی تھی ہوگے تو ہم ان کو مولانا حشمت علی نہیں حضور شیر بشہ اعلی سنت کے نام سے اور سنو اگر عمل کرنے والے اپنے وقت کے مولانا مشاہد رضا صاحب ہوں گے تو ہم ان کو مشاہد ملت کے نام سے یاد کریں گے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اپنوں کو کیسے نکالا جاتا ہے ہمیں نکالنا بھی آتا ہے اور اپنوں کو پچانا بھی آتا ہے